اللہ اکبر حضرت مرہ بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی بات کرتے ہیں چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو انتہائی کٹھن زندگی گزاری ہے خلافت کا زمانہ اور بعد میں انہیں ظلمن شہید کیا گیا تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے سنا کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا اڑا ہوا تھا حضور نے کہا اس دن جب فتنیں آئیں گے یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا یہ بندہ حق پہ ہوگا یہ بندہ سچائی پہ ہوگا جس شخص نے کپڑا اڑا ہوا تھا اس شخص کے بارے میں حضور نے فمائے بات چلنی تھی فتنوں کی اچانک یہ کپڑا اڑے ہوئے کوئی شخص گزرا تو حضور نے فمائے یہ اس دن حق پہ ہوگا کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں جو ہے وہ شخص کی طرح بڑھا فکم تو علیہ ہیں میں اٹھا اور میں کہا دیکھو تو صحیح بندہ کون ہے فائضہ ہوا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ عظیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو کہتے ہیں کہ وہ یقین تو تھا لیکن پھر بھی میں نے تو میں نے ان کا چیرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کیا کپڑا اڑے جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ کپڑا سائٹ پہ کر کے چیرہ حضور کی طرف کیا فکول تو حاضہ میں نے کہا حضور یہ کالا نام کہا ہاں یہی کہ جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق پہ ہوگا اللہ اکبر یہ حضور نے گارنٹی دیئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا حضور نے فرمایا کہ جب فتنیں بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلمن قتل کر دیے جائیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوہ ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت امام حسین پر تین دن پانی بند ہوا حضرت عثمان غنی پر چالیس دن پانی بند رہا چالیس دن پانی ان کے اوپر بند رہا اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے اور آپ کا خون اس آیت پر گرا فَاسَ يَكْفِكَهُمُ اللَّهُ قرآن مجید کی پہلے پارے کے جو آخر میں آیت ہے ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا اور اس تحضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلمن حضرت عبو موسیٰ شری سے ایک روایت لیں کہتے ہیں ایک دن مدینہ کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں حضرت عبو موسیٰ شری کہتے ہیں فَجَعَ رَجُلُن فَسْتَفْتَحَا کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دست تک دی اللہ آپ سب کو مدینہ لے جائے اور بہت جلد لے جائے اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینہ کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے ہیں دروازے لگے ہوئے یہ ہمارے باغ ان کے ارد گرد دروازے نہیں ہوتے ہاں کوئی بار لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ الگ عمر ہے اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے لیکن عرب میں شروع سے جو باغات ہیں ان کے گرد چار دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام موجود تھے وہاں تشریف فرما تھے میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سنگ کے آگیا تو اس نے دروازے کو دس تک دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِفْتَالَهُ وَبَشِّرْهُ بِلْجَنَّةِ حضور نے فرما بو موسیٰ جا جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دیتے ہیں تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے جا تُو جنتی ہے کہتے ہیں میں گیا دروازہ کھولا فَفَتَخْتُ لَهُ میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا فائزہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ فَبَشَّرْتُهُ میں نے کہا تمہیں مبارک و جنت کی حضور دی ہے کہالا تو انہوں نے کہا کہ فَحَمِدَ اللَّهُ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے یہ مجھے دولت اتا کر دی سُمَّ جَا رَجُ الْأَنفَسْ تَفْتَحَا کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازہ کو دستکونے لگیں فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ اِفْتَالَهُ وَبَشِّرُ وَبِلْ جنت حضور نے کہا دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دیتا ہے تو کہتے ہیں میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا فَفَتَحْتُ لَهُ فَائِزَا عُمَرُ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے فَأَخْبَرْتُهُ تو میں نے انہیں خبر دی بِمَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ جو حضور نے مجھے کہا تھا فَحَمِدَ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی سُمَّا سْتَفْتَحْ رَجُ الْأَنفَسْتَحْ پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی فَقَالَ لَهُ اِفْتَحْ لَهُ حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ اسے جنت کی بشارت دے دے عَلَا بَلْوَا تُسِيبُهُ لیکن یہ بھی کہنا مصیبتیں بڑی آئیں گی ساتھ یہ بھی اسے کہنا عَلَا بَلْوَا تُسِيبُهُ تجھے مصیبتیں بہت آئیں گی تو کہتے ہیں فائزہ عثمان میں گیا تو وہ عزرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَاخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمَ تو میں نے خبر دی جو حضور نے کہا فَحَمِدَ اللَّهُ تو نے کہا اللہ کا شکر ہے سُمَّا قَالَ پھر کہا اللہ المستعان میں اللہ سے مدد مانتا ہوں جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی میری مدد کرے گا اب حضرت زر بن حُبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَاللَّذِي فَلَكَ الْحَبَّ وَبَرَعَ النَّاسَمَا اِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمِي صَلَّى اللَّهُ سَلَّمَ الْاِلَيَّ اللَّا يُحِبَّنِي إِلَّا مُومِنٌ وَلَّا يُبْغِزُنُوا إِلَّا مُنافِقُنُ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کی جس نے گھٹلی کو پھاڑا اور دانے کو چیرا کہ حضور نے میرے بارے یہ بات کہی کہ تیرے سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا یہ علامت ہے حضرت علی المرتضاء سے پیار ایمان کی اور ان سے بغض رکھنا یہ دشمنی کی علامت ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرما کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں اور علی ہر مومن کا دوست ہے ہر مومن کا ولی ہے حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کالا کانا اندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر ایک دن حضور کے پاس کوئی بھنا ہوا پرندہ آیا فقال اللہ ماتنی بے احب خلقے کائل ایک یاکلو مائی حاضرت تین یا اللہ کوئی ایسا بندہ بیج دے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تاکہ یہ جو پرندہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں کہتے ہیں فجاہو علیون فاکالا ماہو تو حضرت علی تشریف لے آئے تو حضور نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ پرندہ تناول فرمایا اور حضرت امی عطیہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ایک لشکر روانہ کیا جس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے قالت فسمیت رسول اللہ حضرت امی عطیہ کہتی ہیں یہ میں نے خود حضور سے جنا کہ آقا کریم علیہ السلام وہوہ رافعن یدہ ہے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے کیا سنو ذرا لفظ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی اے اللہ جب تک علی نہیں آ جاتا میں اس کو دیکھنی لیتا مجھے موت نہ تا فرمانا اللہ اکبر یہ حضرت علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کے لئے حضور علیہ السلام کے پیار کی دل آویز کہانی ہے اور حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے حضور نبی رحمت سے روایت کرتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے کہتی ہیں لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقْ وَلَا يُبْغِزُهُ مُومِن کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا یہ پکی علامت ہے بلکہ اس نوان کے ساتھ ایک قول فیصل آپ کے سامنے رکھوں بات آگے بڑھ رہی ہے حضرت عبرہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لیتے ہیں اور زید بن عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ